دوستو اس وقت حالات بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں پاکستان میں ایک بگر پکچر ہے اور ایک اس میں چھوٹے 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 بے شمار پیسز فیٹ ہو رہے ہیں سارا کچھ شروع سازش مداخلت ہر ایک اپنا اپنا ایک نکتہ نظر آ گیا اس میں پتا چلا جی کے ایک پورا جوڑ توڑ کر کے بسات بچھائی گئی جس میں عمران خان کے پی ٹی آئی کی حکومت کو لپیٹ دیا گیا پھر آہ 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 پڑتیں کھلنا شروع ہوں ایک طرف ماضی کی طرف چیزیں پھیلتی گئیں اور نئی نئی چیزیں روز سامنے آتی گئیں دوسری طرف حال اور مستقبل کی طرح چیزیں چلنا شروع ہوں عمران خان نے جیسے کہ عمران خان کی پوری زندگی ایک ہمارے سامنے ایک مثال ہے انہوں نے جو بھی چیز ٹیک اپ کی ہے اسے انہوں نے ایک میراج تک پوچھا ہے ایک ایک تمام حدیں جو پہلے سیٹ کی ہوئی تھی جس بھی چیز میں تھی وہ انہوں نے عبور کی اور لے گئے اور اسی طرح سیاست میں جب سے وہ آئے ہیں ان کا فوکس اتنا کلیر ہوتا ہے کہ جب سیاست میں آئے ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ ساری زندگی کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں تو اب کیا فیل کرتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت وہ پیشن تھا ہر چیز پورا فوکس اس پہ تھا پھر ہسپٹل پیشن تھا ایڈوکیشن پیشن تھی ان پہ فوکس کیا پولٹکس پیشن ہے اور یہ اس لیے ہے کہ میں دوسروں کی زندگی چینج کرنا چاہتا ہوں تو ان کا فوکس اس طرف ہے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں صرف ایک چیز ڈیفرنٹ ہے پچھلے سمجھے پچھتر سال میں انشاءاللہ آگسٹ میں پچھتر سال ہو جائیں گے پاکستان بنے ہوئے لائک ڈائمنڈ جوبلی جسے کہتے ہیں پچھتر سال میں صرف ایک چیز بتلی ہے صرف ایک چیز اور وہ امران خان ہم پورا وی کن گو بیک اور پورے پیسٹ کو ہم ڈیسیکٹ کر دیتے ہیں میں کوئی ایک ویو آپ کو دیتا ہوں پھر آئی ٹھنک ڈائٹ ویل ہیلپ ان انڈرسٹیننگ کے جی کی اب چیزیں کیون ڈیفرنٹ ہیں اور ابھی تک کیون ڈیفرنٹ نہیں رہی چودہ عقص انیسسو سنتالیس کو پھرستان آزاد ہوا انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹھاون تک گیارہ سال ملک میں شدید انسٹیبلیٹی رہی قائد عظم انفورشنیٹلی بہت جلدی فوت ہو گئے انہیں انہیں ٹی بی کا کوئی علاج نہیں ہے ٹی برکلوسس کا علاج نہیں ہوتا تھا وہ اس میں رہے پھر ان کی بشمار سازشیں اور چیزیں جو جن پہ پوری بشمار کتاب میں لکھی بھی گئی ہیں پروگرام ہوئے ہم بھی بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے بینفٹ کے لیے جنہیں پوری تاریخ کا نہیں پتا لیکن قائد اظم وہاں سے پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے قائد اظم کی وفاد پھر لیاقت علی خان پھر آہ چندری کر چودری محمد علی سکندر مرزا یہ سب لوگ فیروز خانون یہ سارے لوگ اس میں رہے وزیراعظم صدر گورنر جنرل ایک سمجھئے کہ ایک گیارہ سال تک تماشا ہوتا رہا نیرو کو کہنا پڑا اس میں نیرو اینڈیا پرائم منسٹر فورا فورا وائل اس نے کہا جی میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں چینج ہوتے ہیں تیزی سے ان کے سربراہ بہت ہی شرمناک سی سٹیٹمنٹ تھی لیکن تھی ہوئے حقیقت تھی اس میں اور پاکستان میں یہ چیزیں میں رکھئے اس تناظر میں دیکھئے سے کہ ہم لوگ نورتھ انڈیا ہمارا ایتنی سٹی ریجنل ہمارا مزاد جو ہے وہ نورتھ انڈیا ہے انڈیا کو اگر آپ ایک بڑا خطہ سمجھ لیں سب کانٹیننٹ کو اس میں نورتھ ہے اور ساوتھ ہے نورتھ میں سمجھئے بومبے سے پیچھے پیچھے والا انڈیا آتا ہے اس میں پاکستان پورا ہے افغانستان بھی سارا اس سریعے میں آ جاتا ہے جس میں انڈیا کا ہیوڈ ایریہ ہے جہاں جہاں تک مسلمان یا دوسرے حملہ ور پہنچ رہے ہیں وہ سارا علموث نورتھ کا ایریہ ہے تو نورتھ کا مزاج جارہانہ رہا ہے وہاں پہ انویڈرز آتے رہے ہیں وہاں پہ ایک طرح سے لاؤڈ ابناکشیس قسم کی اور ریزیسٹنس انسٹیبیلٹی انپرڈیکٹیبیلٹی وہ سارا کچھ اس کا نورتھ کے مزاج کا حصہ ہے تو ہم لوگ وہ ہیں جو پہلے گیارہ سال ہم نے پوری طرح اسے ایگزیبیٹ کیا سازشیں جوڑ توڑ ایک کو سپورٹ کرو دوسرے کو اتار دو اسے اٹا دو اسے بٹھا دو یہ گیارہ سال چلتا رہا پھر ایوک خان نے انیس اٹھاون میں ٹیک آور کر لیا مارشل آہ پاکستان کا سمجھے پہلا وہ لانگ ٹرم مارشل آہ تھا اب اب ایوک خان کے اٹھاون سے لے کے سکسٹی نائن تک گیارہ سال تک سٹیبل مارشل آہ رہا جس میں ایوک خان نے پہلے جیسے مارشل آہ کا مزاج ہوتا ہے بعد میں بھی ہم نے دیکھا وہ ایک سخت فوجی رول چلا پھر اس کے بعد آہستہ 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 پلیٹی سائز کرنا شروع کیا انہیں پولیٹکس آگئی پھر یوک خان صدر بن گئے پھر نیا آئین لائیا گیا پھر مہترمہ فاطمہ جناک الیکشن ہوا بیشمار چیزیں ہوئیں جس میں لیکن ایوک خان کا دور جو تھا وہ بہت سٹیبلیٹی کا اور ڈیولپمنٹ کا دور تھا اس میں ڈیمز بنے انفرسٹرکچر بنے قوانین نئے بنے ایڈیوکیشن کا ڈھانچہ بنا انڈسٹری بنی اور جیسا کہ یہ ہوتا ہے آپ میں سے جو بھی ایکنامکس کے سٹورنٹس ہیں انہیں آئیڈیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ جب بھی ہوتی ہے تو کنسٹریشن آف ویلت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بائیس خاندانوں کا بہت چرچہ اور تذکرہ تھا جن کے پاس دولت آ گئی تھی ایون دو پاکستانی بہت اس زمانے میں خوشحال ہوئے ہمیں یاد ہے یہ وہ اس دور کا ٹریل کا بلیزر جسے کہتے ہیں وہ چلتا رہا انٹل زیولاک کے ٹائم تھا اور وہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں بھی ہماری زندگی میں ہم لوگ لاہور میں پڑھتے تھے اسلامی کالج میں قریب ہی نار کلی تھا وہاں پہ انڈین زائرین آیا کرتے تھے سکھ ہوتے تھے اور دوسرے جو شرائنز بگرہ جن کے وہ للچائیو نظروں سے دیکھتے تھے پاکستان میں نار پڑھا ہوا اور وہ ایسے تھا ان کے لیے جیسے ہم لوگ ہان کانگ یا سنگاپور کے بارے میں سوچتے تھے تو وہ چیزوں پہ ٹوٹ پڑھتے تھے خریدتے تھے چیزیں لیکن آستہ آستہ پھر وہ چینج ہو گیا خیر تو یہ سارا آیوب خان کے ٹائم پہ ہے ہمارے بڑے ڈیمز جو اس وقت بنے انفرسٹرکچر ایڑیشن سسٹم سارا ہوا تو ایون دو وہ مارشل لاہ تھا تو لیکن ترقی اس دور میں بہت ہوئی پاکستان ایک مثال بن گیا ابرتا ہوا ستارہ تھا پاکستان وہاں پہ آہ امریکن پریزنڈ جان آف کینیڈی کی بیگم جیکلین کینیڈی بہت ایک لئے مرس خاتوم تھی وہ آئیں وہ کراچی میں آپ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کراچی میں اکیلی ایک ٹانگ آج جسے وکٹوریا کہتے تھے اس پہ وہ سہر کرتی نہیں اتنا سیف ہوتا تھا اس وقت آزادی تھی آزادی اظہار تھا ایون دو آہ آہ تریکہ ختم نبوت کی تحریک چلی تحریک اس میں علماء نے آہ کافی آہ وزیس نے اور ایجیٹیشن وغیرہ کی ہم اس کی لیجیٹیم ایسی میں اس میں نہیں پڑھتے لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ہوئیں پھر اس کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے عموماً میں نے کہا نارک انڈین ہمارا مزاج ہے نارک انڈین ہے تو اس میں انتہائی شر پسند رول اور یہ دیکھیں عموماً یہ ہی ہوتا ہے کہ جسے آپ پالتے ہیں وہی یہ رول پلے کرتا ہے تو اس کیس میں ایوب خان نے آہ زلفکار علی بھٹو کو پالا زلفکار علی بھٹو کی آہ تین آہ جنریشنز سے سیاست چل رہی تھی تو وہ جنگ ایج میں آگئے جاگردار تھے بہت بڑے بڑے وہ ایرو گنٹر سٹائلش آدمی تھے الداف گوھر نے باقی بشمار لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے تو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے اس سے پہلے انسکندر مرزا سے کہا تھا کہ قائد عظم سے بھی وہ بڑا لیڈر ہے ان کا خاطب ہی تک تاریخ کا حصہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا پھر وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے ہیں پھر آشتہ ہیستہ انہوں نے انفلوئنس کیا وہ وزیر خارجہ بنے پھر انہوں نے سازشیں شروع کر دیں ایوب خان کے خلاف انہیں کمزور کیا اور وہ ٹائم آئے جب ایوب خان آئی تنک کے with all his shortcomings and weaknesses اور جو problems ہوئے ان کے دور میں اس کے باوجود وہ ایک خودار اور غیرت مند آدمی تھے جب مظاہرے وغیرہ شروع کروائے گئے ان کے خلاف کچھ اس میں civilian leadership تھی کچھ فوجی leadership تھی انہوں نے مل کے یہ کام شروع کیا تو ایوب خان left he went 1969 سے بہت ہی شرمناک ایک دور شروع ہوا جو چلتا رہا تقریبا 1988 تک لیکن اسے ہم breakdown کریں گے دو حصوں میں ایک وہ تھا جب یہ instability آئی یایا خان اور فوجی اس میں involved ہوئے بھٹو صاحب بڑے سازشی آدمی بھی تھے اور بہت ambitious بھی تھے وہ اقدار میں زیادہ حصہ ہونے چاہیے تھا تو وہ ہوا پھر یایا خان نے take over کر لیا یایا خان کے حوالے کر کے چلے گا حکومت یایا خان نے election کروا دی جسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین i don't know کہ fully شفاف تھے یا نہیں لیکن اسے شفاف ترین کہا جاتا ہے باقی سب election سے وہ بہتر تھے جس میں مجیب الرحمن کو اور عوامی لیگ کو برطری حاصل ہوئی ideally آئین قانون ضابط جمہوریت کے نظام کے حساب سے مجیب الرحمن کو حکومت بنانے کی دعوت دینا چاہیے تھی کیونکہ وہ اکسریتی پارٹی تھی لیکن یایا خان نے ایسا نہیں کیا بھٹو کے دباؤ میں اور باقی reasons کی وجہ سے تو اس پھر شورشیں اور سازشیں شروع ہو گئیں مشرقی پاکستانی لیدہ ہو گیا جنگ ہوئی خانہ جنگی بھی ہوئی جس میں پاکستانی فوج کو کافی اسٹارنش ہوا حالانکہ اس میں فوج کا رول تھا اور سویلین کا بھی رول تھا پھر تو فوج کا شروع سے رول چلتا رہا ٹھیک ہے نا اس وقت ریک اکنائز کسی نہیں کہتا بھٹو کے ٹائم پہ پھر وہ بڑا سیٹ بیک ہوا جا پاکستانی مشرق پاکستانی لیدہ ہو گیا بنگلہ دیش بن گیا پاکستانی فوجی اور سیویلین بیروکریسی تھی جس پرکاری ملازمین تھے سارے وہ انڈیا میں پریزنر آف وار بن گئے پھر بھٹو کی ٹائم پہ اس تاہستانے شروع ہوئے تو بھٹو کا ٹائم سمجھئے ان افیکٹ تو ایو خان کے ٹائم سے چل رہا تھا لیکن پھر ان پیپلز پارٹی بنا لی پیپلز پارٹی بے تحشہ مقبول ہوئی مغربی پاکستان میں ان کی واضح اکثریت ہو گئی اور وہ ہر صورت میں حکومت بنانا چاہتے تھے مجید کی نے انہیں حکومت نہیں بننے دی جائے یا خان کے ساتھ مل کے اساسشیں کرتے رہے پھر وہ ایک المشہور ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے لیکن ادھر ہاں مدر تم کی بات انہوں نے کی انہوں نے یہ بھی کہا جی مشر ساملی کی ممبرز کو تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی دھمکیاں نے دی تو پھر بہرحل وہ وزیراعظم بن گئے صدر بنے اور پہلے سیویلین مارشل آئیڈمنسٹریٹر بائی فار دو لوگوں نے اس ملک کو جتنا شدید نقصان پہنچا ہے جن میں ایک مارشل آئیڈمنسٹریٹر تھا جو منافق الحق بھی اس سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت ہی منافق آدمی تھا اس نے اسلام کے پردے میں بتاشا نقصان پہنچا ہے دوسرا ہم سیویلین مارشل آئیڈمنسٹریٹر جو سیویلین تھا اس نے مارشل آئیڈمنسٹریٹر لگایا تھا یہ ذہن میں رکھئے ٹھیک ہے نا تو ہم جو سیویلین رول اور یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں اسے بھٹو نے بہت زیادہ ڈیمیج کی افلوشتان کی اسمبلی توڑ دی تشدد اغواہ قتل یہ ساری چیزیں بھٹو کے بہت ہی وہ ایک سمجھئے خود غرص اور مغرور انسان تھے بھٹو صاحب بہت ذہین انتہائی ذہین موبلائز کرتے تھے میسز کو انہوں نے موبلائز کیا اچھی بھی کوئی چیزیں ہوں گی سب سے بڑا جو بھٹو نے نقصان کیا اس قوم کا دو نقصانات ہیں وہ جو زیادہ ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ اس نے اسلام کو یوز کیا اس نے جو جیسے ہماری ساری اسلامی پارٹی انسٹرپلشمنٹ کی پارٹیاں کہتے ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے جب دباؤ ڈالا بھٹو پہ تو اس نے یہ جمعہ کی چھوٹی شراب پہ پابندی اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا اس طرح کے ب وقت میں ہوئی اور لیجٹی میسی ان کی کیا ہے یہ صحیح ہیں غلط ہیں کون سی باتیں صحیح ہیں کون سی نہیں ہیں وہ ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اس وقت صرف حقائق کی بات کریں فیکٹس جو چیزیں ایکشولی ہوئی تھی تو 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 بھٹو نے جتنا وہ لیبرل اور ترقی پذیر اور یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے یہ بھٹو نے ساری ایک ریڈیکلزم کی ویو اس وقت شروع کی تھی دوسرا جو انتہائی اہم اور ریڈیکلزم کی طرف ہی اگین وہ چیز کی تھی بھٹو نے بلیٹن نیشنلائ کی اس نے ہر چیز جو نیشنلائز ہو سکتی تھی جس میں ایڈکیشن سے لے کے انڈسٹری تک ہر چیز تھی بینکنگ ہر چیز کو نیشنلائز کر لیا ہمارے پاس انفرسرکچر نہیں تھا کپیسٹی نہیں تھی گورنمنٹ کے پاس سکل سیٹ نہیں تھا مہارت نہیں تھی لیکن اس نیشنلائزیشن کا بہت زیادہ نقصان ہوا تین چار اس کی مین پرابلم سے ایک تو جو میں نے کہا کہ ہمارے پاس کپیسٹی نہیں تھی گورنمنٹ was not ready to run all this لیکن وہ لوگوں سے لے لگے پرائیو ترقی جتنی ایو کھان کے دور میں ہوئی تھی وہ بھٹو نے ساری اسے نگیٹ کر دیا زیرو پہ چلی گئی دوسرا بھٹو نے سوشلزم کا ایک نعرہ لگا اس نے کہا یہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے وہ ہوا یہ تھا اگر آپ پرانے ڈاکیمنٹس دیکھیں پاکستان کے برینے سی آئے کی ڈاکیمنٹس ہیں اور ہسٹری ہے یہ کہتے ہیں کہ انگریز اسے تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے اندوستان کو برس اگیر کو وہ پورے کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے لیکن امریکہ نے اسے مجبور کیا کیونکہ اس وقت جو حالات تھے وہ تیزی سے بدل رہے تھے سوشلزم اور کمیونزم کا سسٹم جو پھیل رہا تھا تیزی سے چائنا ریشیا بشمار سینٹل ایشنز تو ساری خیر یو ایس ایس آر کے سوویچ اونین کے ساتھ ہی ریاست ہیں انڈیا انڈیا واز ای ویری ویری سٹرانگ ایل آئی اور انڈیا میں ایسے تھا کہ یہ ایکسپورٹ ایمپورٹس سب بن تھی انڈیا اپنی ڈومیسٹک اس پہ کر رہا تھا یہ کولے والے جو سارے آپ پیتے ہیں وہ انڈیا میں اجازت نہیں تھی انڈیا اپنی چیزیں پروڈیوز کرتا تھا ایرسیا سے کرتا تھا وہ بہت کلوز تھے تو کیپٹللسٹ کنٹریز کو جن کا لیڈر امریکہ تھا انہیں ایک ایڈیالوجیکل بفر سٹیٹ چاہیے تھی جو کمیونزم کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کرے تو وہ پاکستان تھی تو امریکنز کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سوشلزم پاکستان میں بھی اپنی ج مضبوط کر لے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی جو تھی وہ یہ تھی انہوں نے سوشلزم کے نعرہ تو لگایا لیکن وہ he was not serious about that انہوں نے لینڈ ریفارمز کی اپنی ان کی اور ان کے ساتھ جو کلوز لوگ جنہیں کچن کیبنٹ بھی کہتے ہیں ان کی کیبنٹ کے میمبرز ان کے اسمبلی میں مشمار جاگردار تھے ان کی زمینوں کو نقصان نہیں پہنچا انہوں نے دو نمبر طریقے سے ساری زمینیں اپنی رکھی اور اس کا نقصان پہنچا عوام کو انڈس کو ایکانومی کو لیکن یہ کہ سوشلزم کو انہوں نے صحیح طرح سے کبھی نہیں کیا ایمپلیمنٹ لیکن ویسٹ در گئے امریکی در گئے انہوں نے کہا جی یہ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے جس مقصد کیلئے نے بنایا تھا یا جو ہونا چاہی تھا وہ نہیں ہو رہا اس میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی بام اور یہ وہ لیکن یہ ایسا کچھ نہیں تھا عبدالقدیر خان جو ہولینڈ سے جب آ گئے تھے اور ان پہ وہاں پہ کیس چل رہا تھا ہیگ میں عدالت میں تو سی آئی اے نہیں کہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کی تھی انہیں وہاں سے چھڑانے میں اس وقت چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا بام بنا رہا تھا اور انڈیا سوویٹ ایل آئی تھا تو امریکنز چاہتے تھے کہ پاکستان کو طرح سٹرونگ تو انہوں نے بام بنانے میں ہیلپ کی تو اسلامی بام والا کوئی چکر نہیں تھا یہ بہت کم جگہوں پہ آپ دیکھیں گے پاپولر بیانیاں یہی ہیں کہ بھٹو صاحب کوئی بڑے اسلامی قسم کے انسان تھے بھٹو ایک سیلف سینٹرڈ آدمی تھا اسے جہاں سے بھی امپورٹنس اور جہاں سے بھی اسے سپاٹلائٹ ملتی تھی ان کے ساتھ مل جاتا تھا بعد میں آپ دیکھیں کہ جو بہت سے میڈل اسٹرن کنٹریز تھے ڈکٹیٹر سے جیسے محمد قذافی تھا اور یہ ان کے پرسنل دوست بن گئے انہوں نے پھر وہاں پہ ان کے جب زیولاک نے ٹیک اور کیا تو فیملی ان کی وہاں چلی گئی اور اس کے بچے پھر ٹیررزم میں انوال رہے انہوں نے پاکستانیوں کو بہت نقصان بھی پہنچایا اس ٹائم پہ تو یہ بھٹو کا ٹائم تھا جس نے جس کی وجہ سے انتہائی شدید نقصان پہنچا پاکستان نے ایک سمجھے بیک وائٹ گیر لگا لیا اور ترقی جو ترقی معقوس میں بدل گئی تو اس وقت ہنری کسنجر نے جو امریکہ کا وزیر خارجہ تھا جیو تو وہ بھی چیز ذہن میں رکھی اور باقی چیزیں بھی اس طرح ذہنوں نے اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کی ایک مثال بنا دیں گے کمیونیزم کی وجہ سے اس کے آخر دور میں ایک بیروکریٹ تھا میری ذہن سے ان کا نام نکل گئے لگے انہوں نے کت لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آخری ٹائم پہ جب تحریک زور پڑ گی تھی اب سیکنڈ الیکشن بھی بھٹو اسی لیے جیت سکتا تھا لیکن وہ اس کی اناپ رستی اور اس نے کہا جی کہ مجھے بلا مقابلہ ماندخب کرانے ہیں اپنے لوگ اور بلا مقابلہ جیتنا ہے تو اس نے لڑائی مارک اٹھائی سازشیں کی یہ رکھی جس کی وجہ سے جو مذہبی جماعتیں زیادہ تر تھی پی این اےوں سے کہتے ہیں پاکستان نیشنل الائنس انہوں نے بنا لیا یہ ساری اس اس وقت بھی جو تھی سٹرانگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اچھا بھٹو نے دوسرے لوگوں کی طرح ایک اور گند جو کیا تھا وہ اس نے چھتے نمبر پہ جو جرنل تھا اس وقت کا انتہائی خوش آمدی اور نالائک آدمی تھا وہ زیادہ حق جس کی جب جورڈن میں اس کی پوسٹنگ کی تھی انہوں نے تو اس وقت شاید برگیڈیر تھا وہ یا کرنل تھا اس نے بہتحاشہ فلسطینی کہتے ہیں زیادہ حق نے جتنے فلسطینی مار رہے تھے اردن کو خوش کرنے کے لیے ار پہ سڑکیں ہیں وہاں پہ اسے حضرت زیاء اللہ کا آ جاتا ہے جتنے فلسطینی کہتے ہیں اس نے مارے تھے اتنے اسرائیلیوں نے بھی نہیں مارے تھے تو پھر اس نے اردن کا شاہ بھی خوش تھا اس سے تو اس نے بھی سفارش کی تھی اور یہ زیاء اللہ کی خوش آمدی آدمی تھا تو بھٹو نے باقی سب کو کر کے بائی پیس کر کے اسے پرموٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے کیسا انتقام دیا اس بات کا اور جو میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ میرٹ is very very important جیسے بھٹو نے باقی سب نے بھی کیا ہوگا بھٹو نے اس کی واضح مثالیں قائم کی جہاں پہ اس نے میرٹ کو بائی پیس کیا اور فیوریٹیزم کا اور نیپوٹیزم کا اور وہ دور اس ٹائم پہ بہت روچ پہ تھا اس کا نقصان بھٹو نے بہت زیادہ اٹھایا اچھا آگے چلتے ہیں ابھی ہم بریفلی بات کریں ابھی ہمیں تیزی سے یہاں پہ پہنچنا رہیں یہ بات کرنا ہے تو اسے میں دو پارٹ میں کرلوں گا پہلے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ہسٹری کے پوائنٹ آف یو سے اچھا بھٹو کا جب بھی اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا انکہ امریکیوں کے لیے برداشت کے قابل نہیں رہا انہوں نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں انہوں نے تحریک چلوائی اپنی یہ جو جو ماتیں اپنے آپ کو مذہبی کہتی ہیں حقیقت میں ان میں سے کوئی بھی ایک نامذہب کے لیے کچھ کرتا ہے نامذہب کے قریب ہے انتہائی سمجھیں سازشی لوگ ہیں یہ اسے جسے sons and daughters of chaos کہتے ہیں نا فساد پھیلانے میں یہ لوگ ماہر ہیں تو انہیں فساد پھیلانے کے لیے یوز کیا گیا اس وقت ڈالر بڑے مشہور ہوتے جماعتی ہے جو جماعت اسلامی والے ان کے کہتے تھے کہ امریکی ڈالروں سے چلتی ہے یہ جماعت مدودی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں گری کرامت کرے وہ ایک انتہائی جید عالم تھے وہ سعودیوں کے بہت قریب تھے وہاں پہ اور سعودی اس وقت فلی انفلوئنس میں تھے امریکیوں کے ایکچھلی میڈل اس میں اگر کوئی ملک ابھی بھی شاید امریکیوں سے اتنا زیادہ قریب تھا تو وہ سعودی تھے میرلیسٹ میں بھی اس وقت سوشلزم کی تحریک بہت چل رہی تھی اس وقت ایران ایران لیبیا بشمار جو اور دوسرے ممالک میں میرلیسٹ کے وہ انفلوئنس تھے سوشلزم سے اور سوشلزم کی تحریک تیزی سے پھیل رہی تھی بھٹو ایز سیٹ کے تو ان کے بہت سے دوست تھے انہوں نے اسلامی کانفرنس کروائی تھی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بس وہ ایک چیز تھی کہ اسلامی کانفرنس کروا دی ہے اس کا بھٹ لیکن یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی اسلامی دنیا کوئی اسلامی بلوگ کچھ بھی نہیں تھا اچھا تو جب یہاں پہنچا امریکیوں نے وہاں پہ کیاوس کروایا الیکشن ہوا اس میں انہوں نے پھڑے فساد کروایا بہت زیادہ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیل پہ پہنچنے والے تھے تو لیکن یہ کہ پھر وہ سازش کام کر گئی ان کی اور یا مداخلت کہلیں چلیں اس وقت تو اتنا یہ نہیں تھا انہوں نے ڈراما کیا کہ جی سازش یا مداخلت ہے جو اب ہم کر رہے ہیں لیکن اچھا تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ بیروکریٹ نے اس نے کتاب لکھی اس میں اس نے لکھا کہ بھٹو نے جب یہ چیزیں ایسی بڑھنے لگی اور امریکن تھریٹ زیادہ ہوگی تو اس نے رشنز کو ایک خط لکھا کہ اگر تم مجھے سیکیورٹی پروائیڈ کرو تو میں تمہیں وارم وارٹرز تک ایکسیس دیتا ہوں اچھا وہ خط اب انٹرسپٹ ہو گیا انٹرسپٹ کس نے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پخصان کا آرمی چیف زیاء الحاق اور امریکن امبیسیڈر وہ ساتھ رہے وہ میٹنگیں کرتے رہے سازش جو بھی انہوں نے سازش امداخلت کا جو بھی کیا اس وقت وہ کیا کہتے ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ہی سارے بھٹو صاحب اور سارے لوگ تو زیاء الحاق نے اس کے آکے کان میں کہا میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا یہ لکھا ہوا تھا اس میں کتاب میں جس کا میں نام بھول گیا آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو یا آپ کو کوئی ریفرنس ملے تو وہ ضرور شیئر کریں ہمارے دوستوں کی انفرمیشن کے لیے اس نے جھک کے اس کے کان میں کہا کہتے ہیں میٹنگ میں کہ سر ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو روسیوں سے مدد مانگنے کیا ضرورت ہے تو ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ اس نے جس نے کتاب لکھی اس نے کہا جی کہ بھٹو کا رنگ تیزی سے بدل گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو باقی ساری چیزیں جو فسانہ ہیں جو آپ کو جو پڑھتی نا یہ پیکیجنگ اور یہ یہ کلریشن کہ وہ ٹائم جو تھا ایوب خان کے دور میں کیپٹلزم تھرائیفٹ بائیس خاندان آگئے کنسیڈریشن آف ویلت ہوئی بے تہاشا ویلت جنریشن بھی ہوئی پاکستان ترقی کی منزلیں تے کر رہا تھا سنگاپور کوریا جرمنی کو ہم نے جرمنی کو پاکستان نے لون دیا تھا کوریا کے ہم نے ہلپ کی کوریا نے مارا بیس سالہ پلائن یوز کیا پھر سنگاپور ائرلائن بنانے میں اور چیزوں میں ہم نے ہلپ کی ایمریٹس بنانے میں ہلپ کی مرلیس کے تو خیر یہاں پہ ہمارے ہوتے ہوئے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پہ آکے پڑھتے تھے امران خان اکثر بتاتے ہیں کہ ملائشہ کی شہزاد ہے ان کے ساتھ ایچیسن کالنج پڑھتے ہیں ہم اگریکلچر یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ کئی دوسرے ملکوں کے لوگ آکے پڑھتے تھے یہ ہماری زندگی کی بات اور یہ یوپ خان کے دور میں جو ترقی ہوئی تھی اس کی وجہ سے تو بھٹو صاحب نے یہ بربادی کا دروازہ کھول دیا پھر زیالحق نے ٹیک آور کر لیا بھٹو صاحب نے اپنی اس غرور اور اس میں پتہ نہیں وہ کس اس میں تھے انہوں نے اسے دھمکیاں ممکیاں دیں یہ زیالحق ڈرپو کا آدمی تھا بزدل اور منافقت اور بزدلی یوشلی ساتھ ساتھ چلتے ہیں برحال تو اس نے بھٹو کا اپنے لئے تھریٹ سمجھا بہت حالانکہ سعودیوں نے اور مرلیس کے کئی لوگ ملکوں نے انہوں نے کہا کہ جی مروانی کر کے اسے چھوڑ دو ہمارے پاس ہم گارنٹی دیتے ہیں زمانت لیکن ڈرپو کا بزدل آدمی ظالم بھی ہوتا ہے تو زیالحق نے اسے کیس میں بھٹو نے ظلم تو بہت کیا تھے قتل بھی کروائے ہوں گے تشدد بہت کیا تھا بشمار داستانیں تھی ان کی لیکن I don't know کہ جس قتل میں اسے پسا کے مارا گیا ہے he deserved that or not اور وہ پکستان کی تاریخ کا بدترین عدالتی ڈراما تھا بہت ہشہ اس میں I don't want to use the word fraud لیکن actually that's what it was بھٹو کا مقدمہ اور اس کا قتل جو تھا وہ ہماری عدالتوں کے موں پہ اس سمجھے کالک اس نے مل دی تھی ایک سیاد دھبا تھا وہ جس نے جس نے اتنا ڈیمیج کیا ہمارے جوڈیشری کو آج تک نہیں آسکی اور اس کے بعد ان کے عرکتیں اور اس طرف جاتی گئیں اور اب اسی لیے وہ جسٹس انڈیکس میں دنیا کے جو بنتے ہیں جتنے بھی ان میں سب سے باٹم کے ملکوں میں سے ایک ہوتی ہے I think it's 2-4 ملکی سے نیچے ہوں گے اور آگے آپ دیکھتے جائیں آپ کی ابھی جو کچھ ڈرامے ہوئے ہیں recently وہ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی ہے اس کی سمجھ میں آ جاتی کہ کیوں یہ باٹم پہ ہیں دنیا کی ملکوں میں اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں anyway تو وہ ایک بد ترین سیاہ ترین تھا باتا زیالحق نے پانچ جولائی انیس سو ستر کو ٹیک آور کر لیا سو یہ سمجھئے سکسٹی نائن سے سیونٹی نائن تک یہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں کیاوس انسٹیبلیٹی ظلم ساری چیزیں ہوتی رہیں اچھا اور اسلام بھٹو صاحب کے اپنی ترقی پذیری اور یہ وہ ساری رکھتے ہوئے اسلام کا نام اس نے یوز کر کے بہت سی چیزیں ایسی کی جو اگر نہ کرتے تو پاکستان میں سٹیبلیٹی زیادہ رہتی اور ریڈکلزم کم ہوتا اچھا اب زیالحق چونکہ ظالم منافق اور بزدل آدمی تھا اس نے اسلام کا اسی کام کو جو بھٹو نے شروع کیا تھا اس نے اسے وہاں سے ٹیک آور کیا اور اس نے اسے ایک منافقت کے عروج پہ پہنچا دیا دفتروں میں نمازیں اور اس طرح کے اس نے چیزیں شروع کی اب سارے لوگ اپنے افسروں سے ڈھر کے وان نماز پڑھنے کے لیے پہنچ ہو جاتے تھے لیکن حرکتیں کسی کی ٹھیک نہیں ہیں زیالحق کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں تھی وہ بھی ایک بہت ظالم آدمی تھا اس نے گیارہ سال تک سیونٹی سیون سے لے کر ایٹی ایٹ تک جب اس کا جہاز پھٹا ہے اس وقت تھا گیارہ سال اگین گیارہ سال گیارہ سال کا ہماری پیچیس ہماری زندگی میں بہت امپورنٹ رول کرتے رہے ہیں ادا کرتے رہے ہیں تو زیالحق کا ٹائم جو تھا انتہائی انتہائی غلیز اور ظالمانہ قسم کا مارشلات تھا شروع میں اس نے جتنی منافقت سے اس ملک کے داروں کو اور اس کے نظام کو تباہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ملے گی اس لیول تک پہنچ سکتا ہے ظلم اور منافقت کے اسلامی سزاؤں کے نام پہ ٹیررائز کرنا سوسائیٹی کو اپنے مخالفتوں کو مخالفوں کو کوڑے مروانا اور پھانسیاں دینا اور لوگوں کو ایک ایک طرف تو ٹیررائز کیا ہوا تھا اسلامی نظام کے نام پہ دوسری طرف اس وقت وی سی آر وغیرہ نینے شروع ہوئے تھے تو اس نے وہ ایک کھلی اس کی چھوٹ دے کہ ایک دم سے اس معاشرے میں ویسٹرن سیولیزیشن اور کلچر کے اثرات آنا شروع ہوئے اور جو بھی ایک سمجھئے بہائی اور برتمیزی کا طوفان انڈر دا شیٹ شروع ہو گیا مارشل لاو میں یہ یاد رکھیں کہ مارشل لاو آٹوکریسی یا جو بھی اس طرح کا ظلم کا نظام ہوتا ہے اس میں انڈر دا شیٹس معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اوپر سے ایک آپ ملمہ رکھتے ہیں لیکن اندر سے چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسی چینجز آتی ہیں جو ویری کور ویری فیبرک آف دی سوسائیٹی کو برباد کر دیتی ہیں تو یہ ہوا زیاء الحق کے ٹائم پہ زیاء الحق نے ہماری ملک کو ہماری سوسائیٹی کو جتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا اسی ٹائم پہ ڈرگز وائلنس ریلیجن میں اب مسجدوں میں کلاشن کوفیں لٹکی ہوتی تھے مسجدوں والے جتے بنا کے وائلنس میں انوالو ہوتے تھے انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا تھا سوسائیٹی کو تو جھوٹا ایک اسلامائزیشن کا دور تھا جس کی ایک آئی ٹھنک میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ بیان کر سکوں کیسا دور تھا ہمارے بڑے چھے دوستیں بہت سینئر بیروکریٹ ہیں وہ کہتے تھے زیاء الحق ہمارے جوانیاں کھا گیا تو پوری نسل کو اس نے زیاء الحق نے برباد کیا ایسے ایسی چیزیں آ دیکھیں کہ جس بھی معاشرے میں ظلم اور آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ان کا جو لٹریچر ہے اور ان کے لطیفے جو ہیں وہاں سے آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے تو فوجیوں نے اس وقت آہ کنٹرول کر لیا ہر چیز کو آہ ایون لٹریری ہمارے جو تھے جتنے سارا عدب بنتا تھا جتنا ہمارا جرنلزم تھا وہ ان کی اجازت کے بغیر مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اچھا اس سے اب دیکھتے جائیں کہ فوجیوں کی فوج کی انوالمنٹ ہماری اب ہماری فوج جتنا آلہ ادارہ ہے اور اس کے سپائی سے لے کر اور افسران تک جتنے ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ لوگ ہیں اور جتنی وہ محبے وطن ہیں اور جتنی خدمت کرنا چاہتے ہیں اب کیونکہ فوج کے پاس بے تہاشا طاقت اور بے تہاشا ریسورسز ہوتے ہیں اس میں جو اوپر اگر کوئی امبیشیس لوگ آ جاتے ہیں جنہیں اپنی خودنمائی کا اپنے اقتدار کا اپنے طاقت کا شوق ہوتا ہے وہ ایک طرح سے فوج کو بھی ہوسٹیج بنا لیتے ہیں ایز ان ادارہ کیونکہ ہماری فوج جو ہے اس سٹرکچرڈ آن بیٹش سسٹم بیٹش سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹاپ پرسن جو ہوتا ہے وہ آٹو کریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب اس کی جرنل جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی مرضی چلتی ہے ٹھیک ہے وہ کور کمانڈروں شمانڈروں سے یہ وہ مشورے کرتے ہیں اور اپنا جو بھی ایک سمجھے ایک پیرافرنیلیا ان کا ہوتا ہے اس کا ڈکو سلا سا ایک بنا ہوتا ہے سسٹم میں لیکن چیف آف آرمی سٹاف اس حرف آخر وہ جو کہتے جائے یوب خان نے جو کہہ دیا وہ یوب خان کے دور میں ہو گیا پھر یایہ نے جو کہہ دیا وہ یایہ کے دور میں ہو گیا اندر خاتے میں جو ان کی مخالفتیں اور سازشیں چلتی ہیں لیکن یہ کہ اوپر صرف چیف آف آرمی سٹاف کرتا تو زیال حق چیف آف آرمی سٹاف تھا جو کہتا تھا اور وہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سٹرگل یہ ہوتی تھی کہ جس کی وردی وردی اتار دے گا تو پھر یہ سیویلین ہو جائے گا جب سیویلین ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ جو بھی کتخانہ آپ نے کرنا جو بھی آپ نے کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ باقی لوگ کے جاتے ہیں فوج میں ہے تو وہ پھر ایک پیڈیسٹل پہ ہے ایک جگہ پہ پوزیشن آف پاور این آتھارٹی میں ہے جس میں کوئی سیویلین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ پوزیشن تیزیہ علاقی پھر اس نے بیچ میں کنٹرول ڈیمکریسی غیر جماعتی یہ فلان اس طرح کے ڈرامے کی